السلام علیکم آج میرا ویڈیو بنانے کا ایک بہت اہم مقصد ہے میں نے آج صوبہ آج چوبدہ تاریخ ہے چوبدہ ساتھ ساتھ دوزہ تیس میں نے آج صوبہ یہاں چندک سے پھر عبر کے ساو جین گیا ہوا تھا تو میں جب واپس آیا تو منڈی بزار میں بہت زیادہ جام تھا وہاں پہ جام میں مجھے لگ باگ ایک گھنٹہ وہاں پہ رکنا پڑا تو اس کے بعد جب بھی میں آیا تو میں پہنچا یہاں پہ ساتھ رہ میں تو مجھے ایک میسج آیا آن لائن چلان ہو گیا میرا تو میں نے دیکھا اس چلان پر اس چلان پر کوئی بھی کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا کس چیز کا چلان ہے کیوں چلان ہوا ہے نہ تو مجھے کوئی ٹریفک والا ملا راستے میں نہ کسی نے مجھے روکا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو میرے گاڑی میں نے آل آور ڈاکومنٹ پورے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا ویڈیو میں اور میرا جو ہے نا یونی فارم میں نے فل پہنی ہوئی ہے میری سیٹ بیلٹ اوکے ہے میری نیم پلیٹ اوکے ہے میری گاڑی میں کوئی بھی لوڈ نہیں تھا کھالی گاڑی تھی تو ہمارے جو اے ایس ای ہیں ٹریفک آرف صاحب تو وہ مجھے تو کہیں ملے ہی نہیں ان کا نہ کوئی بندہ ملے مجھے کہیں منڈی بزار میں کچھ بھی تو جب میں نے ان سے بات کی تو بورے آپ رکے نہیں جب مجھے کوئی روکے تو میں رکوں نہ تو پھر مجھے انہوں نے آن لائن چلان کر دیا تو لہٰذا وہ مجھے کہیں پہ میں نے دیکھے وہ شاید اپنی گاڑی میں کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو جیسے ہی میری گاڑی ان کے پاس سے گزرتی ہے تو انہوں نے پیچھے سے فوٹو کھینڈ کے مجھے چلان بے دیا لہٰذا آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے تو بجائے جام وہاں منڈی بزار میں ایک گھنٹہ جام راج بجائے جام وہاں نکالنے کے بجائے تو وہ شاید اپنی گاڑی میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے منڈی پول کے پاس شاید بھتے پور والی رور پہ مجھے تو دیکھیں نہیں وہی گوھر ہیں کہ ہم وہاں تھے تو اپنی گاڑی سے انہوں نے فوٹو کھینچ کے مجھے آن لائن چلان کر دیا پانچ سو کا تو ہماری یہ درخاص ہے سب ہی ڈرائیوروں کی درخاص ہے ہماری ایڈمنسٹریشن سے کہ آن لائن چلان کرنا بند کیجئے تو لہذا وہی پہلے والا سسٹم رکھیے وہ بہتر سسٹم تھا کہ آپ ہمارے ڈاکومنٹ چیک کیجئے ہماری گاڑی میں اگر کوئی آور لوڈ ہے کوئی آور ہائٹ ہے کچھ مال ہے تو پھر ہمیں چلان کیجئے ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ گاڑی چال رہی ہے تو پیچھے سے آئے ہمارے عارف صاحب تو انہوں نے چلان کر دیا یہ کوئی سسٹم اچھا نہیں ہے تو یہاں تو ہم نے کوئی وائیلیشن کی اور کچھ کیا ہو تو وہ چلان کریں تو تب ہم اس میں قصور وار ہیں لہذا ہماری اپیل رہے گی ڈی ایس پی ٹریفک صاحب سے اور ڈی ایس پی صاحب سے گزارش ہے کہ یہ آن لائن چلان کرنا بند کیجئے تو اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے ہمیں تو وہی پہلے والا سسٹم وہ بہت سب سے بہتر ہے آپ ناکہ لگاؤ کہیں پہ اسپیشلی آپ ناکہ لگاؤ گاڑیاں رکاؤ تو جس چیز نے وائیلیشن کی ہو کسی کی گاڑی کے ڈاکومنٹ کم ہو کچھ بھی کم ہو تو وہ اس کے قصور وار ہمیں ہم چلان بڑھنے کے لئے تیار ہیں لہذا یہ سسٹم بہت غلط ہے لہذا ہماری اپیل رہے گی ڈی ایس پی ٹریفک صاحب سے اور ڈی ایس پی صاحب سے گزارش ہے کہ یہ آن لائن چلان کرنا بند کیجئے تو اس سے بہت پریشانی ہوتی ہے ہمیں تو وہی پہلے والا سسٹم وہ بہت سب سے بہتر ہے آپ ناکہ لگاؤ کہیں پہ اسپیشلی آپ ناکہ لگاؤ گاڑیاں رکاؤ تو جس چیز نے وائیلیشن کی ہو کسی کی گاڑی کے ڈاکومنٹ کم ہو کچھ بھی کم ہو تو وہ اس کے قصور وار ہمیں ہم چلان بڑھنے کے لئے تیار ہیں لہذا یہ سسٹم بہت غلط ہے